اسپیلر ورحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم فیول پریشر ریگولیٹر سے لیٹڈ آنے والے دو ٹیٹر ٹربل کورس یعنی پی ڈبل ڈیرو ایٹ نائن اور پی ڈبل ڈیرو نائن زیرو ڈسکس کریں گے یہ دونوں کورس سیمیلر ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ان کورس کے قاضیز لوکیشن اور سلوشنز کو دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پی ڈبل ڈیرو ایٹ نائن اور پی ڈبل ڈیرو نائن زیرو یہ دونوں کورس سیمیلر ہیں یہ دونوں کورس فیول پریشر ریگولیٹر سے متعلق ہیں زیادہ تر گاڑیوں میں فیول پریشر ریگولیٹر منولی کنٹرول ہوتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں حاص کر کے ڈیزل گاڑیوں میں یہ الیکٹریکلی کنٹرول ہوتا ہے فیول پریشر ریگولیٹر کا کام فیول کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی جتنا فیول پریشر کی ضرورت ہوتی ہے فیول انجیکٹرز میں اتنا پریشر منٹین کر کے باقی کا فیول واپس فیول ٹینک میں بیج دیتا ہے فیول پریشر ریگولیٹر کیسے کام کرتا ہے اور حراف ہونے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو مجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکسٹ بات کرتے ہیں پی ڈبل ڈیرو ایٹ نائن اور پی ڈبل ڈیرو نائن زیرو کی وجوہات کی نمبر ون اس کوڈ کے سب سے بڑی وجہ فیول پریشر ریگولیٹر کا اوپن یا کلوز پوزیشن میں سٹک ہو جانا ہے یعنی انٹرنلری حراف ہو جانا ہے نمبر ٹو فیول فیلٹر کا چوک ہونا نمبر ٹری فیول پمپ کا پریشر کم ہونا نمبر فور الیکٹریکلی فیول ریگولیٹر کے کیس میں وائرنگ اور فیول ریگولیٹر کا انٹرنلٹ ڈیمیج ہونا شامل ہے لوکیشن کی بات کریں تو فیول پریشر ریگولیٹر کی لوکیشن پیٹرول گاڑی میں زیادہ تر فیول کومن ریل پر آتی ہے اس کے علاوہ فیول پمپ کے ساتھ بھی آتی ہے اور ڈیزل گاڑی میں ڈیزل پمپ پر بھی آتی ہے امید ہے کہ آپ کے ان دونوں کورٹز ریلیٹڈ ڈاؤٹس کلیر ہو جکے ہوں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے فورڈ کورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ